بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش شام دید آپ کو ہماری چینل پر آج بات کریں کہ جو دو ادار ویزا لے کر سعودی عرب آتے ہیں ایک ایجنٹ سے تو پھر وہ کتنا ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے صبح کتنے بجے لے کر جاتے ہیں اور شام کو کتنے بجے اور عام آدمی جو اپنے خود کے ذاتی سارے پیسے دے کر واکستان آتا ہے اڑتا یہاں پر وہ کتنے ڈیوٹی گھنٹے کرتا ہے اور جو ادار ویزا یعنی یہاں پر آنے کے بعد پیسے تھوڑے تھوڑے کٹوانے ہوتے ہیں انہوں نے ایک میینے کے یعنی جس طرح کٹنے ہوتے ہیں یا پندرہ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد وہ کتنے ڈیوٹی کرتے ہیں کتنے سال کے اندر وہ پیسے کٹواتے ہیں کیا حال ہوتا ہے اور کتنا وہ پیسہ گھر بھیج رکھتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم پاکستان میں اپنا وہ خرچہ سارا ٹوٹلی کر لیں گے سعودی ریبیا کا ویزا آپ ہمیں دے دیں ہم آپ کے پیسے جا کر وہاں کٹوا دیں گے یہ اکثر سننے میں آتا ہے اور یہ بولتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ دوست جو ہم پیسے نہیں بھر سکتے لیں ویزے کے پارے پاس پیسے نہیں ہیں پاکستان میں پروٹیکٹر میڈیکل جو فنگر پرنٹ جو بھی ڈکٹری جو بھی ہوتا ہے اس کے پیسے ہم پی کر سکتے ہیں اور ٹکٹ بھی ہم لے لیں گے اس کے پاس صرف آپ ویزے کے پیسے ہمیں وہاں جا کر ہم کام کریں گے اور ویزے کے پیسے دے دیں گے یہ بات یہی ویزے کے پیسے آپ ایک سے ڈیڑھ سال تک دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ حسان ساری عمر جتلایا جاتا ہے جو کہ ایک جنٹ ساری عمر محلے کا ہوتا ہے گاؤں کا ہوتا ہے ساری عمر یہی جتلاتا ہے ہم نے آپ کے بیٹے کو باہر لے کے گئے آپ کے پاس کیا کھانے کو تھو آپ کیسے ہمارے شام کو صبح ہمارے گھر رہتے تھے اور آج ہم نے آپ کو ویزا دیا آج ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جب آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں تب ہی آپ کو یہی بات جتلا دی جاتی ہے تب آپ خموش یہی ایک احسان بہت مشکل کر دیتا ہے آدمی کو جینے کے لیے کم کم کتنے پیسے ہوں گے تقریباً چار سے پانچ لاک روپیہ نہیں ہوتا ویزے کا تقریباً ٹوٹل پانچ لاک روپیہ لگ جاتا ہے سعودی ریبیہ اندر آنے کا ان ہونے کا پاکستان کا بھی جو خرچہ ٹوٹل مل کل مل آملو کے اور یہاں کا بھی ویزے کا بھی تین ساڑھے تین لاکھ کا ویزا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جتنا بھی پاکستان سے اوپر خرچہ پڑتا ہے ٹکٹ بغیرہ وہ تقریباً آپ بولیں ساڑھے چار سے پانچ لاک روپیہ بنتا ہے مزید آگے جا کے معلوم نہیں کتنا مہنگا ویزا ہوگا یا کس طرح ٹکٹ مہنگی ہوگی یہی آج کل یعنی جو حساب چل رہا ہے اور ڈیوٹی اتنی لی جاتی ہے صبح پانچ بجے چھ بجے آپ کو لے جاتے ہیں تو آپ خاموش ہیں بس خاموش ہیں آپ بول نہیں سکتے آپ کو شام پانچ بجے بھی لے کر ٹھیک دار آ سکتا ہے آپ کو چھ بجے بھی لے کر آ سکتا ہے نہیں آپ بول سکتے اس سے پہلے ہم نے دیکھے کئی دوستہ اسے جو ایجنٹ کے پاس سے ویزا لیتے ہیں تو ایک سے دو سال آپ کے پاس سے کام کرواتے ہیں وہ جتنا آپ سے کام لیا جائے وہ لے سکتے ہیں محنت زیادہ مزدوری کام مطلب باہر والا آدمی دوسرا آدمی جو لے رہا ہے وہ باہر سے پکڑتے ہیں تو آدمی کتنی لے رہا ہے مزدور لیبر کی بات کرتے ہیں نیا آدمی آنے والا لیبر ہی ہوگا تو اس کو ایک سو پچاس ریال دیڑی مل رہی ہے مثال کے طور پر لیکن آپ کو کتنی ملے گی ایک سو بیس ریال ایک سو دس ریال اوپر سے وہ بھی آپ کو کم ملیں گے احسان آپ کے سرپا ہوگا آپ نہیں بول پائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو آپ کے دوست کسی قریب رشتہ دار یا آپ کے ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور انفرمیشن ہم آپ کی دوسرا تک پہنچائیں گے تاکہ جو نیکٹ آنے والے بھائیوں گے وہ ان باتوں سے سبق سیکھیں گے سبق سیکھیں گے اور میں ایک بات ضرور کہتا چلوں جو ہم نے سیکھا ہے سعودی ریبیق اندر کہ جب بھی آپ آئیں پیسے تو آپ نے لگانے ہوتے ہیں پردیس بھی آپ نے کاٹنا ہوتا ہے خرچہ بھی آپ کا سیم اسی کاریگر کے برابر ہوتا ہے جو لیبر کا عام ہوتا ہے جب بھی آپ آئیں ہنر پر سیکھ کر آئیں ہنر ہی آپ کے لیے بیسٹ ہے کوئی بھی ہنر سیکھ لیں آپ لیکن ہنر ہونا چاہیے کنسٹرکشن ورک کا بلڈنگ لینڈ کا ویزا بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کام جانتے ہوں دوسرا ویزا بھی آپ نہیں لیں تاکہ یہاں پر آپ بھی آ کر آپ کو ایک ہزار ریال تک مہنہ چینج کرنے کا وہ آپ کو دینا پڑتا ہے جب آپ مطلب آپ تبوک لگانے کا کام کرتے ہیں آپ کا ویزا پلس ترک ہے تو لیکن آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جو آپ کے پاس ویزا ہوگا اسی لئے آپ کو وہ چینج کرنا پڑھے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ ہمارے نیکسٹ آنے والے بھائی جو ہیں آنے والے وقت میں وہ اس سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھیں اور چند چھ مینے چار مینے کام سیکھ کر آئیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سیکھ کر آئیں بعد میں باقی ادھر ہر بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے آپ کسی پاکستانی دوست کے ساتھ اچھے ڈھونڈ کے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تھوڑا وقت بیدانے کر ہنر ہاتھ میں آنے کے بعد جس طرح آپ کی مرضی جسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ چینل پر نہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ